یہ کام پیام میباد کا جو الور شہر سے شروع کیا جا رہا ہے انشاءاللہ یہ تقیامت تک چلتا رہے اس کے دامیں درمیں قدمیں سخونیں جیسا بھی اس کا معاملہ سامنے آئے گا انشاءاللہ ہم اس میں شریع کے کار رہیں گے میں دعوت دیتا ہوں مورنہ داؤس صاحب کو جو آپ مہتیم مدرسہ دار لو مرادیاں حسن بارہ ہیں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے تأثیراتی اور ناسحانہ کلمات سے ہم کو مستفیض کریں آج کا یہ تاریخی پروگرام جو آپ حضرات کے سامنے اور آپ حضرات جو تشریف فرما ہیں ہم ان کا تہ دل سے اکرام اور احترام کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ہمارے آنے کو اور بل بیٹھ کر ایک چیز پر غور خود اللہ تعالی قبول فرمائے اور ایسی مجلسوں میں ہمیں بار بار شرکت کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے الحمدللہ ایک بہت بڑا کارنامہ ہے اور یہ ایسا کارنامہ ہے یہ ایسی تاریخ ہے یہ ایسی قدیم تاریخ ہے اگر اس میں ساری کی ساری زندگی کو خپا دیا جائے تو قلم سے کام لیتے ہوئے جس کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلے غار حیرہ کے اندر فرمایا ایک قراء پڑھنے کا اور قلم کا پڑھنے کا اور قلم کا ایک تعلق ہے اس تعلق کا تذکرہ سرکار دو جہاں آقا مدنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلے نازل فرمایا اور یہ چودہ سو بیانیس سال کا جو عرصہ گزر رہا ہے آج بھی وہ قلم اسی طریقے سے زندہ ہے اگر زندہ دلوں کے اندر اس قلم کی اہمیت پیدا ہو جائے اقراء پڑھنے کا حکم اقراء بسم ربک اللہ ذی خلق یہ اللہ تبارک و تعالی کے نام سے اللہ تبارک و تعالی کی ذات پر اعدماد و یقین رکھتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی کی ذات پر توقل کرتے ہوئے یہ کام پیام میباد کا جو الور شہر سے شروع کیا جا رہا ہے انشاءاللہ یہ تقیامت تک چلتا رہے اس کے دامیں درمیں قدمیں سخونیں جیسا بھی اس کا معاملہ سامنے آئے گا انشاءاللہ ہم اس میں شریع کے کار رہیں گے اور اس کو قوموں کے لیے بھلائی کے لیے انسانیت کے لیے اور حیوانیت کو ختم کرنے کے لیے اس مجلع کیا جہاں تک خوشے گئے گا وہاں تک انشاءاللہ ہم تعاون بھی کریں گے اور انشاءاللہ اس میں شریک بھی رہیں گے اللہ تبارک و تعالی نے یہ نوجوان طبقہ اور علامہ کو جو موقع دیا ہے یہ ایک میوات کی تاریخ ہے جس کو جگایا جا رہا ہے جس کو اٹھایا جا رہا ہے اور سارے مسلمانوں ایمانوانوں کو جگایا جا رہا ہے بیدار کیا جا رہا ہے میں اس کی تصدیق کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق مرحبا